پاکستان ٹیم کا جو ایوریج میڈین سکور جو ہے وہ ون سکسی ون اور ون سکسی سیون کے بیچ کا ایک آنولوپ ہے انہوں نے کرنے اتنا ہی ہے بے شک آپ چھے بیٹسمن کھلائیں پانچ کھلائیں ساتھ کھلائیں ٹھیک ہے تو جب آپ نے اسکور وہی کرنا ہے اور ابھی پچھلے میچ میں بھی پھر ہم نے ہوئی دیکھا کہ ہم نے اتنا ہی سکور کیا اس میڈین کے اردگیرد اس ایوریج کے اردگیرد تو جب ہمارا ایوریج سکور ہم نے بنانا ہی وہ ہے یہ مطلب یہ ایک سٹیسٹیکل میتھمیٹکل اپروچ ہے اس چیز کے لیے یہ بلکل ٹھیک بات ہے آپ تھوڑا سا بیٹھ کے اپنے ہی میچز کو انیلائز کر لیں جو آپ نے کھیلے آپ نے دو سو یا دو سو پلس بھی چیز کیا یہ ایک سو سی بھی چیز کیا کس نے جیتایا ہے آپ کو آگے ساتھویں آٹھویں والے ننے ہی جیتایا آپ کے اوپنرز نے جیتایا اوپر سے آپ نے میچ جیتایا جب آپ نے پہلے بھی رنز کیا ہے تو انہوں نے ہی کیا ہے تو مطلب ہے ہم ایک صرف سیکیورٹی سینس آف سیکیورٹی کے لیے اگر آٹھ بیٹھمن کھلا رہے ہیں جبکہ کروشل میچز آپ کے جو ہارے ہیں آپ پچھلے وہ دیکھ لیں وہ اسی وجہ سے ہارے ہیں کہ ایک سرٹن سٹیج جہاں پہ کروشل سٹیج پہ میچ ہینگ کر جاتا ہے بیچ میں کہیں کہ اب یہاں آپ فسے ہوئے ہیں یا وہ ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا تو you are short of bowling option آپ کے پاس فاس بولنگ کا پیچھے کوئی back up نہیں ہے spinner کو جو بھی ٹیم اچھا کھیلے گی آپ کے پاس اس کا back up بھی spinner ہے اسٹریلیا میں فاس بولر تو چاہیے آپ کو back up اگر دونوں spinnerوں کو مارنا شروع ہو گئے ہیں یہ تو لکیلی اس دن شہداب کے چار اور اچھے نکل گئے ہیں اگر وہ شہداب پہ بھی charge کر دیتے اس کو بھی دو اوروں میں رن ہو جائتے تو ہم تو 18 میں 17 اور میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے کہاں جانا تو i think یہ سوچنا پڑے گا آپ جب بھی ٹیم سیلیکٹ کرتے ہیں خانہ پوری نہیں کرتے کہ ہم 8 batsman کھلائیں گے یا 6 batsman اور 5 baller آپ یہ دیکھیں گے کہ میچ کیسے جیتنا ہے ہم نے کونسا ایسا ہم بندہ لے کے آئیں گے جس سے ہمیں جو ہمیں میچ جتا سکتا ہے تو i think رائٹ کال یہی ہے کہ یہاں پہ فاس بولر کی ضرورت پڑے گی فاس بولر لے کے آنا چاہیے وہ اس لیے یہ ہو رہا ہے کیونکہ جب آپ mostly cricket recent past میں کھیلے ہیں تو آپ کا نواز نیا ball کر رہا تھا تو آپ کے پاس option ہوتا تھا middle overs میں کہ آپ Pacers کو کرا سکتے ہیں لیکن وہاں پہ conditions ایسی ہیں کہ Pacers bowling کر رہے ہیں اگر آپ نے 8 batsman جس پہ ہم discuss کر رہے ہیں وہ ڈالے ہوئے ہیں تو آپ پھر same formation سے جائیں اب نواز سے جو ہے اس سے کرائیں نیا game تاکہ اگر آپ کو runs بنتے بھی ہیں تو آپ کے پاس enough batters ہیں جو اس کو chase کر سکیں تو ایک یہ چیز ہو سکتی ہے دوسرا یہ ہے کہ کہ of course what these two are saying it's making sense لیکن وہ ان کو success میں لیا اس combination سے وہ اس سے باہر نہیں نکلنا جا رہے ہیں تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن yes if we looking at the conditions where they are playing right now وہاں پہ ایک all-rounder سیمر جو ہے وہ بنتا ہے spinner نکال کے نہیں ایک batsman نکال کے لیکن ملک overall دیکھنا ہمیں یہ چاہیے کہ جو ہم سات batsmanوں کی بات کر رہے ہیں کیا انہوں نے اس کا ہمیں کو فائدہ ہوئا ہے ہم نے وہ 20-35-35 runs اس کی وجہ سے کی ہیں match میں یہ جہاں ہمیں 200 chase کرنا پڑا ہے تو وہ جو ہم ایک extra batsman کھلا رہے ہیں اس کا کوئی impact آیا ہے اس match میں یا نہیں نہیں آیا ابھی تک baller کا ضرور impact آیا گا 20 سے 25 runs کا وہ کرنا چاہیے very good point اور اس موقع پہ ہم لے